موسیقی آج کل نیتا اور راجنیتی گل اخوار نکالنے کے موڈ میں ہے کیا؟ انہیں اخواروں کی ضرورت ہے کیا؟ آندولن میں اخواروں کی کیا بھومکہ ہوتی ہے؟ آباسی دنیا کے میرے دوستوں رکھن لال بول رہا ہوں کام کی بار لال کی کلاس میں آپ کا سواگت ہے اور پیش ہے امبیڑ کرنا مارا لیے چلتا ہوں ناپور کانشی رام آندولن کے بارے میں اخوار کی بھومکہ میں کیا سوچتے تھے؟ کئی اخوار انہوں نے نکالے کیوں نکالے؟ کئی بھاشاؤں میں نکالے، دینک نکالے، سابتائک نکالے، ماسک نکالے تو ان کا کیا سوچنا سمجھنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیے چلتا ہوں ناپور اور سب سے پہلے 1979 میں انہوں نے کچھلے پڑیت لوگوں کے مدوں کو دشا دینے کے لیے انگریزی اخوار نکالا تھا اس کا نام تھا انہوں نے تیس مارچ انیس سو اسی کو ناپور سے بہجن نایت مراتھی میں شروعات کی اس کے ادھگھاٹن کارکرم میں جو مکھی اتیتی تھے مسلم سمجھدائی کے پرسیدھ نے تھا جناب حاجی عبدالکریم پاریک ادھگھاٹن بھاشن دیتے ہوئے انہوں نے تعلیف کی کانشی رام کی اور ان کے پریاز کی اور کہا کہ یہ سماچار پتر واسطوکتہ کو پردھانتہ دینے کا پریاز کرے گا آگے کانشی رام نے اپنے قدوبودن میں کہا کہ سماچار پتروں کو چلانا آسان نہیں پرنتو اس کے بغیر آندولن سمبھو نہیں سماچار پتروں کو چلانا آسان نہیں لیکن اس کے بغیر آندولن کو بڑھانا سمبھو نہیں سماچار پتر ہی ایک ایسا سادن ہے جس سے کارکرتاؤں کو صحیح جانکاری دی جا سکتی ہے پرنتو یہ تبھی سمبھو ہے جب ہم کیول اپنے ہی سادنوں پر نربھر ہیں سماچار پتر کے بینا ہم اپنے ادیش کی پورتی میں سفل نہیں ہو پائیں گے آگے انہوں نے کہا کہ پرنتو سماچار پتر ماتر سے ہی اس ادیش کو پرابت نہیں کیا جا سکتا اس کے لیے ہمیں انیماروں پر بھی شروع کرنی ہوگی آگے انہوں نے کہا کہ آنے والے نو مہینوں میں ہم نو سماچار پتر پرکاشت کرنے کا سنکلپ کرتے ہیں جس میں سے دو دینک ہندی اور انگریجی تین سابتاہیک تین انہے بھاشاوں میں ماسک پتر ویبید بھاشاوں میں یہی نہیں اپیتو آنے والے دو سال کے بھیتر اس سماچار پتروں کا جال پورے بھارت میں بچھانا چاہتے ہیں جس میں اٹھارہ دینک سماچار پتر اور باون ماسک سماچار پتر ہوں گے سوچئے درجنوں اخبار اور سابتاہیک اور دینک اور ماسک اخبار نکالنے کے انہوں نے پاپ گئی اس کے بعد آپ کو لیے چلتا ہوں انیس سو اسی میں ہی مائی آٹھ مائی انیس سو اسی جوالپور میں بام شیف کی راشتریہ کارکرنی کی اور سے چلتا فرتا امبیڑ کر میلا کا ایوجن کیا گیا تھا اس میں اپنی بات رکھتے ہوئے کارکرن میں بات رکھتے ہوئے کانشی رام نے کہا کہ مدھر پردیش کے پرثم سمیلن پرثم چھتریہ سمیلن میں بام شیف کی وچاردھارہ کو آپ کے سامنے ہم نے رکھا تھا اور اس بھاشن کا کرکس ہے کہتے ہیں کہ جنہیں ناشنل پریس کہا جاتا ہے انہیں میں بنیوں کا پریس کہتا ہوں انہوں نے کہا کہ اس موقع پر بام شیف کے بارے میں کچھ اور ہی بلنا چاہتا تھا پر سونکر جی نے کچھ ایسے وچار رکھا کہ اس پر تھوڑی چرچہ کر لینی چاہیے ماننے سونکر جی نے شکشہ کے اوپر کافی جوڑ دیا ہے بام شیف کے مادیم سے میں اپنے شکشت کرمچاریوں کو ساماجک شکشہ دینا چاہتا ہوں اکیڈمیک شکشہ میں تو ہم لوگ پچھلے تیس ورسوں میں کافی آگے بڑھ چکے ہیں سن 1948 میں ہمارے پاس ماتر بحض سنات کو مطلب گریجویٹس کی سنکھیا 731 تھی آج یہ بڑھ کر پانچ لاکھ ہو گئی ہے وہ جیرو پرتیشت سے بڑھ کر پانچ پرتیشت ہو گئی ہے یہ کرم سے آگے بڑھی ہے 1948 سے شروع ہو کر پچھلے سال تک پانچ لاکھ پر آ گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسکولی شکشہ آسمان چھو رہی ہے اتا اس پر ہمیں سوچنے کی گنجائش نہیں ہے اور ویسے ہی 20 لاکھ شکشت کرمچاری ہو چکے ہیں پرثم ایمام دویدیس رینی کے ادھیکاریوں کی سنکھیا جو پہلے ایک درجن کے لگبک تھی آج ان کی سنکھیا 2 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے ساماجک درشتکوں سے اس پر ویچار کرنے پر پتا چلتا ہے کہ شکشت کرمچاریوں کی ترکی ہوئی ہے سیس ساماج کے اسطر میں 60% شکشہ میں گرابٹ آئی ہے اتا آج جرورت ہے 10 ہزار لیڈرشپ تیار کرنے کی بنا لے کی جرورت ہے اسے ساماجک شکشہ دینے کی آفشکتہ ہے اسے مشنری بھاونہ سے کارے کرنے کی بام سیف سکریہ راجنیتی میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ سکشت کرمچاریوں کی سنستہ ہے راجنیتی کو چھوڑ کر یا سلی پرکار کے ساماجی کارے کرے گا بام سیف کے اندر بہت سی چیزیں ہیں اسے بستار پوروک کیٹر کیمپوں میں ہی بتایا جا سکتا ہے پھر بھی کچھ مہتپون باتوں کی اور آپ لوگوں کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا بام سیف کے مادیم سے ہم سویں کہ پریس ایم پرکارشن کے بیوستہ پر کافی جوڑ دے رہے ہیں اپنا پریس اور پرکارشن ہندوستان میں جتنے بھی پریس ایم پرکارشن ہیں وہ سبھی ایزارے داروں کے کبجے میں ہیں وہ ہمارے کام کے نہیں ہیں آگے انہوں نے کہا کہ جب ہمارا پچھلا راستری سامیلن ناکپور میں ہوا تھا تب وہاں کسی بھی پریس نے ہمارے سامیلن کے بارے میں ایک شبد بھی نہیں چھاپا ہندوستان کے سمی پریس یہاں دیکھنا چاہتے تھے کہ ڈلیت لوگ اتنا بڑا سامیلن کیسے کر لیتے ہیں ویسے ہی بھبے سامیلن چودہ اپریل کو بابا ساہب کے جنگ دن کے افسر پر ہم لوگوں نے ڈلی میں منایا لیکن پریس میں ایک لائن بھی نہیں آئے آج کے پریس جسے ناشنل پریس کہا جاتا ہے انہوں میں بنیوں کا پریس کہتا ہوں تو ساتھیوں اپنا پریس ایم پرکارشن شروع ہونا بہت ضروری ہے اس کے بینا ہم اپنے لخش تک شگر نہیں پہنچ سکتے ہیں بام ساہب نے اس دشاہ میں کار آرم کر دیا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں اسے دھورانے کی ضرور نہیں ہے آگے انہوں نے کہا کہ 1981 کے انتھ تک ہمارے 18 دینک اور لگ بھگ 50 پتریگائیں نکلنی آرم ہو جائیں گے 18 دینک اور 50 پتریگائیں واہ یا دی ہم اس پرکار پریس ایم پرکارشن کو سنگٹھت کر لیں ایک ہزار نہیں ہزاروں چمتکار دکھا سکتے ہیں آردھک فرنٹ کو صدریر بنانے کے لیے ہم لوگوں نے بام سیف کو آپریشن کی یوجنا بنائی ہے اس کا پریوگ ہو رہا ہے اگلے 14 اپریل تک بام سیف کو آپریشن کا ایک کروڑ روپے کا اتفادن ہو جائے گا ہمارے 20 ونگ ہیں اور ہر پہلو میں کرامسہ آگے بٹھ رہے ہیں پانچ سال میں بام سیف کو اس سیما تک پہنچا دیں گے کہ ہمارے لوگوں کے بینا انہے سماج کا کام نہیں چلے گا تو ساتھیوں یا تو میں نے بھائی سون کر دوارہ اٹھائے گے بات میں نے بتائی ہے وہ آج کے پرسطت وشہ امبیٹکر میلا کے پرسنگ میں بھن نہیں ہے اور اس کے بعد امبیٹکر میلا کا کیا پرپس تھا اس کی بھی چرچہ کرتے ہیں کارشیران اور کہتے ہیں کہ اب میں میلے کے سمبن میں کچھ کہنا چاہوں گا اس میلے کا آیو جنوبتر بھارت کے نو راجوں میں 34 بھن بھن اسثانوں پر کیا گیا ہے میں نے اس میں کسی کو ماسٹر لیڈر نہیں بنایا ہے نہیں لیا ہے یہ ہمارے بام صرف جاگریتی جتھا کا حصہ ہے اس کا عدیش ہے چطر پردرشنی کے مادیم سے اپنے لوگوں میں جاگریتی کا سنچار کرنا ہے ہم اس چطر پردرشنی کے مادیم سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھیں چطر پردرشنی لگانا بھی سنچار کا مادیم ہے اس لئے اس کو اس سندر میں سمجھنا ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اس چطر پردرشنی کے مادیم سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے ہمارے سماج میں بکھرے ہوئے ہر پرکار کے کلاکار اکتر ہوں گے جو سماج کے کام آ سکیں گے اس طرح چودہ جن تک ساہتے کار وقتہ کاریگر کے روپ میں لگوک پانچ سو لوگ پرابت ہو جائیں گے ایک اور چیز میں نے بھارت میں گھومنے کے بعد پائی ہے کہ دلیت سماج کے تیس پردشنی لوگ بابا صاحب کو جانتے تک نہیں 1965 سے پہلے میں بھی بابا صاحب کو نہیں جانتا تھا ایسے ہی دلیت سماج کے 20% سے 30% لوگ بھی بابا صاحب کو نہیں جانتے یا پونتہ نہیں جانتے جب ہمارے سماج کا بچہ بچہ بابا صاحب کو جان جائے جب تک ہمارے سماج کا بچہ بچہ بابا صاحب کو نہ جان جائے تب تک ان کے مشن کو پروہاوشاری ڈھنگ سے آگے بڑھانے کی سہایتہ نہیں ملے کیسی بڑمنا ہے کہ جس سماج کے لیے بابا صاحب نے یا سب کر دکھایا جسے اس دیش کے پورے اتحاس میں اب تک کسی نے نہیں کیا اسی سماج کے بہت کم لوگ انہیں جانتے ہیں بام سیف امبیٹ کر میلا اس دشاں میں شروعات ہے یا آگے چل کر بیوین روپوں میں دیہاتوں میں گاؤں تک پہنچے گا اس میلے کے مادیم سے میرا دوسرا عدد سے تھا آپ سب لوگوں سے سیکھنے کا آپ لوگوں کو کچھ بتانے کا نہیں پر سونکر جی کیا کچھ ایسا پریماغ رہا کہ مجھے آپ لوگوں کے بیچ بولنا پڑا یہ کانشی رام صاحب کا مجھے اتحاسک بھاچن وولیوم ایک ہے اور پیج نمبر اس بھاچن کا ہے 39 to 42 اور پہلا جو میں نے جکر کیا تھا اس کا بائیس نمبر پیج اکیس بائیس نمبر پیج اکیس بائیس نمبر پیج اور 39 to 42 آپ دیکھ سکتے ہیں تو سوچئے کانشی رام سنچار مادیمیوں کو اخواروں کو اور پریس کو کتنا مہتپون سمجھتے تھے اور پورے بھارت میں جال بچھانا چاہتے تھے کیونکہ ہمارے لوگ بھن بھن بھاچاؤں بولنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں وہ نکالنا چاہتے تھے اس کا پرپس کیا تھا اس کا پرپس تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے آندولن کو تھیج کرنا آج کیا کانشی رام کو ماننے والے لوگ بھی اخوار اور پریس کی بات کر رہے ہیں سوچنا آپ کو ہے شکریہ keep watching and sharing امیٹ کرنامہ اگلے اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کیونکہ امیٹ کرنامہ ایک مہیم ہے اتحاس اتحاس پرک تتھیوں کو آپ کے سامنے لانک شکریہ 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 شکریہ